ان آنکھوں کے مستقیں مستانِ حضا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ تو جی کیسے ہیں سب سب ٹھک ٹاک ہوں گے تو جی جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے میری شوکیاں تو چیک کری لی ہیں تو اب یہاں پی ٹھیک میرا ڈریس بھی چیک کر لیں تو جی یہ پکتون ڈریس ہے جو آج میں پیئر کروں گی اور اس کے ساتھ جو ہے میں پکتون ہی میک آور کروں گی اور امید کروں گی کہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور سب سے پہلے میں نے آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں اور جی ہاں آئیک اور شیئر کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بولنا تو یہاں پہ آپ میرا آؤٹفٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بلیک کے اوپر جو کام ہوا تھا وہ بہت ہی پیارا تھا اور جب میں نے اس کو ویئر کیا تھا تو یار بلیوی یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور دوبٹا بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کدر فول ڈریس ہے اور دوبٹا بھی بہت زیادہ کدر فول تھا اور اس کے ساتھ جو میں نے جومر ویئر کیا تھا وہ بھی بہت کدر فول تھا اور وہ بھی بہت ہی پیارا تھا پکتون سٹائل میں تھا اور جو میں آج میک کور کروں گی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس میں میں پکتون جو میک کور ہے میں وہ کروں گی اور ڈیٹیل میں جو ہے میں ویڈیو کروں گی آپ کے ساتھ شیئر تو آٹفٹ آپ نے میرا دیکھ لیا ہے اور یہاں پہ جی میں کرنے لگی ہوں میک کور سٹائٹ اچھا جی تو سب سے پہلے جو میں نے اپلائے کیا تھا وہ وہ تھی ہنڈی بیس جس کو شیفر کی بیس پر بولتے ہیں اور پھائف ہنڈڈڈ روپیز میں آپ اس کو بائی کر لیتے ہیں تو وہ می نے بیس جو ہے اپنے فیس کے اوپر کی تھی اپلائے اور اس کے بعد جی میں نے اپنے آئی برو کو فیل کیا تھا آئی برو پینسل کے ساتھ اور یہ آئی برو جو تھی وہ بلیک کلر میں تھی اور بلیک کلر کے ساتھ جو ہے میں نے آئی برو کی کی تھی فیلنگ آہ 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 آ مجھے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں لگا لگانا تو اس لئے میں اپنی فنگر کے ساتھ اپلائی کری ہوں اور میں آپ کو یہ ہی کہوں گی آپ لوگ فنگر کے ساتھ اپلائی کریں گے تو یہ زیادہ مزے کے ساتھ جو اپلائی ہو جاتا ہے اور جیاں پہ ہائی لائٹر میں نے لگا لیا اور اس کے بعد جی باریا دیا آئی شیڈو کی اور آپ کو پتہ کہ میں کوئی دوسرا تیسرا آئی شیڈو پیلٹ یوز نہیں کرتی میرے پاس جو میرا موسٹ فیوریٹ پیلٹ ہے وہ جی گلائمرس کا آئی شیڈو پیلٹ ہے اور اس میں سے بہلے میں نے شاکنگ کلر لیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے کر دوں گی بلینڈ اور اگر آپ کا کلر کہیں بھی ادھر ادھر لگ جاتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے کر لینا ہے بلینڈ بلینڈ کرتے جانا اور پھر آپ نے دیکھتے جانا کہ آپ کا میک اپ کتنا 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 خوبصورت ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں بلینڈ اچھی طرح سے کلر اور جو میرا کلر ہے اس کو میں تھوڑا سا جو ہے باہر سایڈ پر لے جا رہی ہوں کیونکہ میری آئیز جو ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہے مطلب نورمل سی ہے تو اس لئے میں جو ہے کلر کو تھوڑا باہر کی طرف لے جا رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے لیا تھا ڈارک پرپل کلر اور اس کو میں نے اچھی طرح سے کر لیا تھا بلینڈ اور وہی والا جو پرپل کلر تھا میں نے لے کے تو میں نے جو ہے واٹر لائن کے نیچے پلائے کر لیا تھا اور اس کو میں نے کر لیا تھا بلینڈ اچھا دی یہاں پہ جو انا میں تھوڑا رکرپ کے بودری ہوں اس سے یار گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں ویڈیو شوٹ کرنا پھر ایڈیٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اور اس کے بعد یہ میرا ہودا بیوٹی کا پیلٹ ہے اور اس کے جو گلیٹر کلر ہیں بہت زبردست ہیں اور آپ اس کو آرام سے ایسے ہی اپلائے کر لیتے ہو آپ کو کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بہت دیر تک سٹے کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میک اپ جو انا میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے کوئی زیادہ شیڈ جو اپلائے نہیں کی جس ڈو شیڈ کے ساتھ اور گلیٹر لگا کے جو انا میں نے اپنا آئی میکپ کر دیا تھا اور یہاں پہ میں لگا رہی ہوں کاجل کاجل میں اپلائے کر رہی ہوں ایکوا کا اور ونگ لائنر میں نے اپلائے کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مشکل نہیں ہوتی لائنر لگانے میں مطبع اگر آپ لوگ لگاؤ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ لائنر لگانا بہت مشکل ہے ہمارے لئے بہت مشکل تھا جب ہم نے سٹارٹنگ میں سٹارٹ کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ پرکٹیس کر 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 جو انا انسان ہو جاتا ہے ایکسپارٹ اور یہاں پہ جی میں ہو چکے ہیں ایکسپارٹ لیکن میں پھر بھی بہت ارام رام سے جو اپلائے کرتی ہوں کیونکہ یہ جتنے مرضی آپ دھیان سے لگا رہے نا یہ ضرور خراب ہوتا ہے کہیں نا کہیں سے تو یہ ضرور خراب ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رام رام سے لگائیں تو بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگا اور اس کے بعد جی میں آئی لیڈ پہ جو ہے کارنر وہ میں نے اس کا کیا تھا ریڈی آپ دیکھ لیں اور یہاں سے جو انا میں نے آپٹر بی سے کاجل کو کر دیا تھا میکس اور اس کے بعد جی میں نے اپنا یہ چھوٹو سا میرا برش ہے اس کے اوپر جی میں نے بلیک شیر لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے کر دیا تھا میں نے بلینڈ 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 وہ اس لئے کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اگر کاجل ہم اسی طرح سے اپلائے کریں گے تو ہمارا کاجل بلکل بھی پھیلتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے پر کلر جب لگ جاتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ سٹوے کرتا کافی دیر تک اور یہاں پہ میرا آئی میکپ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور یہاں پہ جی میں مسکارا کر رہی ہوں اپلائے چھوٹو چھوٹو سو میری لیشیز ہیں اور اس کے اوپر جو میں نے بھر بھر کے مسکارا اپلائے کرنا ہے نا تو پھر تو میری آئیز جنا بس نائب پوچھیں گی وہ تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میکپ بہت پیارا لگ رہا تھا چھوٹو سی آئیز کو میں نے کتنا بڑا بنا دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں 3D کی میں نے لیشیز جو میں نے اپلائے کی ہیں سوڑی وہ والا جو پارٹ تھا وہ میں نے سکپ کر دیا تھا اور یہاں پہ آپ میری آئیز کی لک دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی آئیز اور جو میں لینزوے کیے تھے والا وہ تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے شوکھیاں ماننا تو بنتا ہے تھوڑی ستو بندہ مانا دی سکتا ہے اور نشکارے بھی آپ ابھی دیکھیں گے میرے ویڈیو میں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپلائیو کی ہیں اب باری آجاتی ہے بیس کی یہاں سب سے پہلے جو میں بیبی وائپس اس کے ساتھ اپنی سکن کو کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں ہانڈی بیس ہے میری موسٹ فیوریٹ ہے کیونکہ یہ اس کی بڑی ہائی کوری جائے اور فل لونگ لاسٹنگ ہے جتی دیر مرضی آپ اس کو لگائیں بہت دیر تک سٹیک کرتی ہے اور آپ کی بیس کئی سے بھی پھٹتی نہیں ہے پیچ وگر کچھ بھی آپ کے فیس کے اوپر نہیں پھٹتے بس آپ نے اچھی طرح اس کو بلینڈ کرنا ہے اور جتنی آپ کم مقدار میں اس کو لگائیں گے اور پھر اپلائے کرنا ہے کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی بہت زیادہ ہائی کوری جائے مطلب یہ بہت زیادہ لونگ لاسٹنگ ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بیس کر لیا ہے اپلائے اور اس کو اچھی طرح سے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ کر لیا ہے اور اس کے بعد جی میں اپنا یہ پیس پاوڈر جو ہے میں وہ اپلائے کر رہی ہوں آپ دیکھیں میں نے کوئی کنسیلر میں نے کچھ بھی پرائمر وگرہ یوز نہیں کیا جسٹ میں نے بیس کا ایک کوڈ لگایا ہے اور اس کے اوپر جانا میں نے لوس پورٹر لگا لیا ہے اور اسی کے ساتھ میری بیس نے بہت دیر تک سٹے کرنا ہے یہ ہے میرا کرسٹین کا پیلٹ اس میں آپ کو بہت سے کدر مل جائیں کنٹورنگ کے لیے مطلب اگر آپ اس کو بائے کر لیتے ہیں آپ کو کچھ بھی بائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کنٹورنگ آپ نے کرنی ہے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں سیم اس طرح سے اپ نے دونوں سائے ڈنگ سو کرنی ہے کنٹورنگ اپل کی طرح ایپل کی طرح ایپل کی طرح اپل کی طرح ہم نے ایسے بھول ہے اپلا کی طرح ٹکس چقد 힘کو رڈ رڈ کرنا چھو ہمیل کر رہےTON تو ہماری ٹکس بھال Rash یہاں پہ میں کر رہی ہوں بلشن اپلائی اور یہاں پہ جی میں پھول اپل ہے اپل بن گئی ہوں اپل اور اس کے بعد باہر ہی آجاتی ہے جی ہائی لائٹر کی اور یہاں پہ میں ہائی لائٹر وہ ہی والا اپلائی کر رہی ہوں جس کے ساتھ میں اپنے برو بون ایری کو ہائی لائٹ کیا تھا بڑا مزے کا یار ہائی لائٹر ہے اور دیکھیں کتنا کریمی اس کا ٹیکچر ہے کمال کا ہے اور پرائیس تو میں کہتا ہی اس کی بہت ہے اور یہ ہائی لائٹر کمال کا ہے اور اس میں آپ کو بہت سے شیڈ مل سکتا ہے آپ کو بہت سے شیڈ مل سکتا ہے سیلور بھی گولڈن بھی کوئی ساہ بھی آپ اس میں کلر لے سکتے ہیں بہت زیادہ کلر ہے اس میں لیکن میرا موسٹ فیوریٹ کیے والا کلر ہے جو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں اور ہائی لائٹر بیس پلشن سے کچھ ہو گیا ہے کمپلیٹ آئیز میں کبھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد باری آجاتی ہے جی لپسٹک کی اور لپسٹک میں اپلائے کر رہی ہوں ڈاک پرپر کلر کی اور یہ جو میری لپسٹک کی پروپر ڈیٹیل میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ میرا چھوٹو سا برش ہے اس کے ساتھ میں نے پہلے کرنی ہے آؤٹلائن اور پھر اس کے بعد میں کروں گی اس کی پلنگ کنٹورنگ کر رہی ہوں اور یہاں پر جو انا میں اپنے لپسٹک کی کنٹورنگ کر رہی ہوں اور ہلکی ہلکی سے پہلے آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے لپسٹک کر لینا ہے نیٹ اور یہاں پر دیکھیں میری ہو چکی ہے کنٹورنگ کمپلیٹ اور اب میں کر رہی ہوں لپسٹک اپلائے اور یہاں پر جی میری لپسٹک لگ گئی ہے باہر والی سائٹ پر تو آپ نے جیسا کہ پہلے بولا کہ گھبرانا نہیں ہے بس اچھی طرح اس کو جو انا آپ نے ایجسٹ کر لینا ہے کسی طریقے کے ساتھ اگر نہیں ہوتا تو آپ نے ریموو کر دینا ہے بیس کے ساتھ تو یہاں پر لپسٹک بھی ہو چکی ہے کمپلیٹ اور میکہ میرا فل دن ہو چکا ہے اور یہاں پر بس ایک چیز باقی ہے وہ یہ کہ میں پکتون ڈریس بیئر کر رہی تھی تو یار یہ تو لگانا بنتا ہے نا تو یہاں پر میں لگا رہی ہوں ڈارٹس اور زیادہ ٹھک ٹھک مجھے پسند نہیں تھے میں نے بہت لائٹ سے جو ہے نا یہ ڈارٹس لگایا تھے اور یہ بہت پیارے لگ رہے تھے گرمی اتنی تھی شکر ہے انہوں نے سٹوے کر لیا تھا اچھا جی ٹن ٹنہا تو یہاں پر ہو چکی ہوں میں رڈی اور لشکارے آپ دیکھ لیں ایسے ہی بڑے وہ جو انا مطلب ادھر ادھر پڑھ رہے تھے میرے لشکارے اور آئی میکا بھی دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا لگ رہا تھا ڈریس بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو یہاں پر میں آپ سے یہ ہی کہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹی میں آپ کے لئے اور بھی اچھی ویڈیو لے کے آئیں گی جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپول ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا لاحفی موسیقی